موسیقی موسیقی امام المشارق والمغارب حب وحو فرزن علالحاضر والغائر مولانا ومولا سقلین امام بالحق والامیر المطلق اب الحسنین امیر المومنین علی ابنہ بیتوں جتنا علی بادشاہ کا نام بلند ہے اتنی بلند صلوات آخری آدمی دیکھیں موسیقی وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اما بعد قالا سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم از جالنا البائیتا مسابتا لننا سوا مننا ایک مرتبہ پھر دعاوں کی قبولیت کے لیے عقیدے کی بلندی کے لیے عشق کی پرواز کے لیے آل محمد سے عشق کی حصول کے لیے بلندتر صلوات پڑھئے گا سامین اگرامی قدر مالک اللہم یزل کائنات کا خالق اور مالک اللہ اور اس کے بلا فصل وسیع آپ سب کا مقدس عبادت میں چل کرنا قبول و منظور فرمائے بانیان مجلس عزا بابا کرم شاہ صاحب قاسم شاہ صاحب فساد شاہ صاحب انہیں سب کے نامنیتیں مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے میرے بزرگ تشریف فرمائے ناباس قادمی صاحب مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور تمام دعاوں کی سب سے اکبر دعا مل کرامین کہیے گا مالک ہمارے رہبر حقیقی رہبر آہد رہبر آزم امام الزمانہ کا جل ظہور فرمائے ایک مرتبہ پھر پرخلوس بلندر صلوات بڑھئے گا سامنے قرامی قدر سرنامہ کلام میں جس آیت کی تلاوت کا شر فاصل کیا اس پر آپ کے سامنے آج پھر مسلسل گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا توجہ ہے آپ حضرات کی جوٹی شروع کی جائے تھکے ہوئے تو نہیں آپ حضرات بڑی مہربانی مالک ان ہاتھوں کو سلامت رکھے ان چہروں کو سلامت رکھے جو علی کے لئے اٹھتے ہیں جو علی کے لئے بولتے ہیں خدا طلع قرآن میں اشارت فرماتا ہے اے میرے حبیب ترجمہ تو بچوں کو بھی یاد ہو گیا ہوگا روزانہ میں نے اتنا سمایا اے میرے حبیب یاد کرو وہ وقت جب ہم نے اس گھر کو سواب کے قابل بنا دیا وہ گھر کون سا تھا وہ گھر تھا اللہ کا اور سواب کے قابل بنا علی کی وجہ سے یاد ہے نا آپ حضرات کو یعنی گھر اللہ کا تھا سواب کے قابل نہ تھا علی آئے سواب کے قابل بن گیا یہی کہنا چاہتا ہوں جب اللہ کا گھر کا با علی کے بغیر سواب کے قابل نہیں رہتا تو بندوں کی عبادت علی کے بغیر سواب کے قابل کیسے ہو سکتی یعنی میں بات کو تھوڑا اور بلان کرنا چاہتا ہوں تاکہ سارے میرے ساتھ سفر میں شامل ہوں تاکہ ہم بات کو میراج پر لے کر جائیں کیونکہ ذکر آرش والوں کا ہے اور ذکر آرش تک جانا چاہیے بڑی پیداری کے ساتھ میں اس جملے سے ابتدا کرنا چاہوں گا جو بیٹھے ہیں جو کھڑے ہیں میرے طرف توجہ رکھے گا دعا لینے کے لئے اور دعا دیتا ہوں آپ کو بڑی پیداری کے ساتھ جملہ سنے گا بات اچھی لگے تو عقیدے کا اظہار زبان سے کیجئے گا ہاتھ بلان کرنے کیجئے گا جو ہاتھ نہیں بلانی کرے گا اس کا اپنا عقیدہ لیکن یاد رکھئے آخری حد میں توجہ چاہتے ہیں جملہ کہنا چاہتا ہوں یاد رکھنا جو ہستی جو ہستی آرش پہ اللہ کی رضا ہو فارش پہ مصطفیٰ کی رضا ہو اسے علی کہتے ہیں جو آرش پہ اللہ کی رضا ہو اور فارش پہ مصطفیٰ کی رضا ہو اسے علی کہتے ہیں توجہ چاہتا ہوں جس کے پاس دونوں کی رضائے ہو جس کے پاس دونوں کی رضائے ہو اسے علی کہتے ہیں میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں میں کہتا ہوں یاد رکھنا بندہ جتنی عبادت کر لے فخر نہیں کر سکتا اتنی مشکل بات تو نہیں صحیح ایڈی اکشی گال کوئی نہیں ایڈی مشکل گال کوئی نہیں بندہ جتنی عبادت کر لے بزرگو وہ فخر نہیں کر سکتا ماں کی گوھ سے تو عبادت کر نہیں سکتا عبادت تب شروع کرے گا جب واجب ہوگی اور وہ واجب ہوتی ہے خاص عمر میں معلوم ہے جن پر عبادت بعد میں واجب ہوں وہ پشر کے بچے ہوتے ہیں جو آتے ہی سیدہ کریں انہیں نور اور علا نور کہتے ہیں تھوڑا پیدا ہو کر میرے ساتھ سفر کریں معلوم ہوا جو آتے ہی سیدہ کریں وہ نور علا نور ہوتے ہیں ایسے ہیں نا سرخان جو بچے سہیں ہم اپنے بچوں کو بھی معصوم کہتے ہیں جملہ میں یہی پہ روک کرنا بات ذہن میں آگئی ہم اپنے بچوں کو بھی معصوم کہتے ہیں کہ جی معصوم ہے اسے پتا کچھ نہیں یہ نیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں معصوم ہے اس پر ابھی کچھ واجب نہیں ہے ایک بات بتاؤں مجھے امید ہے فقیر کی چوکٹ ہے جملہ یہاں زائع ہو نہیں سکتا ہے بہت بڑی بات عقیدے کا ہے بہت بڑا موتی اس موتی کو لینے کے لئے ظرف بھی بڑا چاہیے کیونکہ موتی ہر ظرف کے قابل نہیں ہوتا بیدارہ توجہ چاہتا ہوں اب ہم کہتے ہیں بچہ معصوم مشاہ جی اگر بچہ بھی معصوم ہے فرشتہ بھی معصوم ہے نبی بھی معصوم ہے آل محمد بھی معصوم ہے تو معصوم کے معنی کیا ہوئے معصوم کے معنی کیا ہوئے یعنی آپ کہتے ہیں آل محمد بھی معصوم نبی بھی معصوم پریشان نہیں ہوں مناسبقار ایسے کہتے ہیں جبرائیل بھی معصوم جب زیادہ بنائے تو کہتے ہیں بچہ بھی معصوم نئی کی بلاد اگر آپ نا جانتے ہوئے لفظوں کے معنی کو سمجھنا شروع کریں نا جانتے ہوئے تو بن جاتا ہے شرک پہلے لفظوں کو سمجھیں یہ علماء کا کام ہے ان سے پوچھیں کہ اس معصوم میں اس معصوم میں فرق کیا ہوتا ہے خدا کی قسم ہمارے پاس پانچ بارہ چودہ نہ ہوتے ہم قیمت تک ٹکریں مار رہے ہوتے یہی سوال ایک شخص نے میرے مولا سے پوچھا مولا سے پوچھتا ہے مولا معصوم کسے کہتے ہیں اب جسے مولا کا جواب اچھا لگے وہ مولا کے لئے ہاتھ بلند کریں میرے لئے نہیں اس نے پوچھا مولا معصوم کسے کہتے ہیں امام نے فرمایا یاد رکھنا معصوم اسے کہتے ہیں جو تعرف اللہ اللہ کے تعرف کو معصوم کہتے ہیں معصوم کسے کہتے ہیں اسمت سے مراد ہے تعرف اللہ اللہ کا تعرف اللہ کے تعرف کو اسمت کہتے ہیں وہ کہتا مولا مجھے پھر سمجھائیں معصوم کسے کہتے ہیں مولا مجھے پھر بتائیں معصوم کنزل مقنون ملہ فیض کا شانی کی کتاب ہے اس کے لئے حوالہ لکھا ہوا ہے لائف چل رہی ہے شاید کوئی مولا پوچھے کہ پتہ نہیں اس نے کہاں سے گفتگو کر دی کنزل مقنون ملہ فیض کا شانی کی کتاب اس میں پہلے اس نے پوچھا معصوم کا پوچھا مولا نے فرمایا اسمت کہتے ہیں اللہ کے تعرف کو وہ کہتا ہے مولا اسمت کے معنی پتا چل گئے معصوم کے معنی پتا چل گئے مجھے پھر بتائیں مولا بات واضح کریں ہم بندوں کو آسانی سے بات سمجھ نہیں آتی اور واقعی بندہ بندے کا بچہ ہو تب ہی انہی سمجھ آتا ہے نہیں تو بندوں کو علی کے فضائل سمجھ نہیں آتے سمجھو چاہتا ہوں پیدار کر پوچھتے ہیں مولا معصوم کسے کہتے ہیں مولا نے فرمایا معصوم کا معصوم اسے کہتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد جس کی چال دیکھنے کے بعد جس کی گفتگو دیکھنے کے بعد جس کا بیٹھنا اٹھنا دیکھنے کے بعد بندے کو یہ نہ بتانا پڑے کہ اللہ کا کام کیا ہوتا ہے آخری آدمی تک دونے پازوں بلان کر توجہ چاہتا ہوں اب بندہ کرے عبادت توجہ چاہتا ہوں بندہ کرے یا علی یا علی مولک مولک ان سب چہروں کو سلامت رکھے جو علی کے ذکر میں بیٹھے ہیں ان سینوں کو سلامت رکھے ہیں ان سینوں کا تمام بیماریاں سے دور کرے خدا کی قسم علی کے عشقی سانسے سینوں میں چلے سینے میں بیماری آ نہیں سکتی پیدار ہوگا جنگہ سننا بندے کرتے ہیں عبادت یاد رکھنا میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں مرتے دم تک کہوں گا عبادت کرو عادت نہ بناو عبادت کرو عادت نہ بناو پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہیں سامنے سارے جوان پڑھے لکھے سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں عبادت اور عادت میں چھوٹا سا فرق ہے چھوٹا سا مجھے اتنے زور لگانے کی ضرورت نہیں یہ آخری آدمی تک عبادت اور عادت میں چھوٹا سا فرق ہے عبادت این این بے علف دالتے ایسی ہے نا پھر سنیں بچوں آپ یہ سنو این بے علف دالتے عبادت میں سے لفظ بے نکال دو مرضی ہے بھاڈی بھا بچ عبادت میں سے لفظ بے نکال دو کیا بنتا ہے پھر بولو عبادت میں سے بے نکال دو کیا بنتا ہے میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں بندے کو انسان کا بچہ ہونا چاہیے علی سے بھرس نہیں ہونا چاہیے عبادت میں سے بے نکال دو بن جاتی ہے عادت علی سے پوچھا گیا بے کسی کہتے ہیں علی نے کہا انا نکتہ تو تحت الباہ بے کا نکتہ میں علی شمنہ بھی طالب ہوں یہی تو کہنا چاہتا ہوں جس عبادت میں علی نہیں ہوتا اسے عادت کہتے ہیں حیدری 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 واپس ہو سے جملے پھر یہ سادہ سادہ جگال ہے بابا ایک جگالی کوئی ایسی ہے نا اب بدا رکھا جو رہا سنا بندہ پچپن سے عبادت شروع کرے بڑھا پہ تک عبادت کرتا رہے میں نے کوئی مائی کا لال نہیں دیکھا جو کبھی کہتا ہوں میں سجدے کرتا ہوں عبادت کرتا ہوں اللہ میری عبادت پہ فخر کرتا ہے کبھی کوئی ایسا دیکھا نہیں دیکھا اگر کوئی دعویٰ بھی کرے تو لوگ ہستے ہیں پاگل ہو گئے ہیں اے جملہ کہنا چاہتا ہوں بندہ تو بندہ کبھی کسی نبی نے بھی دعویٰ نہیں کیا یا تو جو 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 جا کر جا کر جا کر بندہ تو بندہ کبھی کسی نبی نے بھی دعویٰ نہیں کیا آو میں تمہیں علی بادشاہ کی عظمت جملہ سناتا ہوں تمہاری جھولی میں علی کی فضیلت کا موتی ڈالتا ہوں یاد رکھنا قیامت سے قیامت تک آدم سے لے کر قیامت تک کوئی بھائی کا لال بیتا نہیں ہوا جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے اتنے سجدے کیے اتنے رکوع کیے اتنے قیام کیے اتنی تصویہ پڑی اور وہ چوڑا ہو کر کہے میری عبادتوں پر تو اللہ فخر کرتا ہے میرے سجدوں پر تو اللہ فخر کرتا ہے علی والے فخر کر کے سر کو کیوں نہ گھمائے یاد رکھنا جس کے سجدوں پر اللہ فخر کرے اسے علی کہتے ہیں اللہ فخر کرتا ہے ایسے نہیں ٹٹا ٹٹا میل کے نارا لاؤ جس کے عبادتوں پر آمار ڈوس مالک سلامت رکھیں مالک آب رکھیں اچھا ہمارے ہیں نا ٹرینڈ ہے جس کے ذرا سے بال سفید ہو جائے نا ہم فورا رہ سے کہتے ہیں پوڑا ہو گیا آج کا تو ویسے ہی پچیس سال کے جوانوں پہ دیکھیں بال بوڑے ہو گئے ہیں جن کے بال سفید ہو گئے ہیں تو اب آپ کیا کہ وہ بھی بوڑا ہو گئے ہیں یہی ہے نا ٹرینڈ جس کے ذرا سے بال سفید ہو گئے تو بوڑا ہو گیا ہے میں جملہ کہنا چاہتا ہوں انہوں نے بڑا پیارا نعرہ لگا ہے خدای قسم میں چھے دن سے دیکھ رہا ہوں یہ اٹھتے بھی ہیں نعرہ بھی لگاتے ہیں ربائی بھی پڑھتے ہیں یہ یہ طویل جو ہے بزرگ لیکن کئی جوان بھی یہاں بیٹھے ہیں میں ان کے لئے جملہ کہنا چاہتا ہوں بیداروں کا جملہ سننا اکسے تم کہتے ہو جس کے بال سفید ہو جائے وہ بوڑا ہو گیا ہے یاد رکھنا علی کے ذکر میں بیٹھے ہو صرف فقر سے بیٹھا کرو یاد رکھنا بال سفید ہونے سے انسان بوڑا نہیں ہوتا علی کے بغز میں خون سفید ہونے سے بوڑا ہوتا ہے جس کی عبادتوں پہ بولو کون فخر کرے اللہ جس کی عبادتوں پہ اللہ فخر کرے بچو ایسے ہیں اسے علی کہتے ہیں چھوٹا سا جملہ میں کہا کر تیری سے گزر جاؤں گا بچو جس کی عبادتوں پہ جس کے سجدوں پہ جس کے رکوعوں پہ اللہ فخر کرے اسے علی کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی جس کی عبادتوں پہ فخر کرے اللہ اسے علی کہتے ہیں وہی علی تیری عبادت میں آجائے تو فخر کیوں نہیں کرتا تھکے بیٹھئے ہو تھکے بیٹھئے ہو بابا جی ہائے دری نہیں نہیں میں بات کو رہا کے بڑھوں گا تاکہ سب کو ساتھ لے کر چلو تو وہی علی تیری عبادت میں آجائے تو فخر کیوں نہیں کرتا تیری کیا حیثیت ہے تیری کیا اوقات ہے بتا مجھے تو کون ہے مجھے سمجھ نہیں آتی سہین ندفہ نجس سے خالق ہونے والے بچوئے دھتیں 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 دھت کریں ندفہ نجس سے خالق ہونے والے بشر کی اوقات کیا کہ جس کی ولادت پر اس کی ناف کا پی جائے اور وہی بڑھاؤ کے فتوہ لگائے علی کے بارے میں تیری تجربت ہی نہیں تو علی کے بارے میں سوچ سکے میں نے یہی جمعہ کھانا کہ عبادت کریں عادت نہ بنائیں چونکہ اپنی بات تو بے فخری تم تب کرو گے جب تمہارے پاس علی ہوگا میں جملہ کہنا چاہتا ہوں بیدار ہو کر آخری آدمی تک جملہ سنے گا جو بیٹھے بھی ہیں جو کھڑے بھی ہیں جو اب تک نہیں بولا میں اسے دعوت فکر دینا چاہتا ہوں یا تو چھپ کر روزہ توڑ دے یا میرے ساتھ سفر میں شامل ہو یا میں نے فقیر کی چوکر سے بھیگی نہیں مانگی میں جملہ تمہاری جوڑی میں دیرنا چاہتا ہوں اپتار ہو کر جملہ سنو یاد رکھنا عبادت کرنے کے لیے شادی یاد رکھنا عبادت کرنے کے لیے لباس کا پاک ہونا ضروری ہوتا ہے لیکن علی کی فیلائیت کو ماننے کے لیے نسل کا پاک ہونا ضروری ہوتا ہے واہ واہ کیا بات ہے آلہ نے بھی کیا بات ہے حیدری اس لیے خدا تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے لا تقرب و صلاح عبادت کریں لیکن سمجھ کر قرآن تلاوتوں کے لیے نازل نہیں ہوا ہدایتوں کے لیے نازل ہوا ہے رٹے لگانے کے لیے نہیں ہے یہ جملہ مقصر کہتے ہیں مہر رمضان میں میں نے جی پانچ ختمیں قرآن کیے ہیں جملہ کہوں بیدار ہو کر سنی گا بیدار عمام بیٹھی ہوئی ہے صحیح یاد رکھیں کبھی قرآن بھی ختم ہوا ہائے 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 کبھی قرآن بھی ختم ہوا توجہ جاتا ہے تو نے قرآن صرف صرف رکھا ہے تلاوتوں کے لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے حق کا یہ تلاوت ہی اس کی تلاوتوں کا حق وہی ادا کرتے ہیں جن کے لیے نازل ہوا جن کے لیے نازل ہوا یہ سامت علیہ ناتک یہ سامت علیہ ناتک جب تک تم ناتک سے نہیں پوچھو گے سامت سمجھ نہیں آئے گا اور ہمارے ہاں اکثر ایک بات کہی جاتی ہے بات یہ کہی جاتی ہے کہ قرآن نازل ہوا اور نازل کہاں ہوا سوچوا واہ یہ کیا آنکھی جمعلا مہم بلگو صحیح آنکھ ہے نہیں نہیں صحیح گال اچھی گالی تو ساکر نبی بات دلتے اللہ قرآن میں کہتا ہے نزلہ بہی روح الامین اللہ قلب قابل اللہ آدھے قرآن میں ایک قرآن محمد ایک قلب تے نازل کی تے میں نے یہ قرآن مصطفیٰ کے قلب نہیں زینہ نہیں سینے کے بارے محمد نے کہا شیطان سینوں میں وصف سے ڈالتا ہے اسلام سینے میں ہوتا ہے ایمان دن میں ہوتا ہے تو یہ چاہتا ہوں اسلام سینے میں ہوتا ہے ایمان دن میں ہوتا ہے کیوں یاد رکھنا اسلام سینے میں ہوتا ہے ایمان دن میں ہوتا ہے یاد رکھنا اسلام سینے میں ایمان دن میں ہوتا ہے اور جو شیطان ہے نا شیطان اس کی اپروچ سینے تک ہوتی ہے دل تک نہیں ہوتی ہے ابلیس ہے نا یہ بڑا ہوشیار لیکن اس کی پہنچ سینے تک ہے دل تک نہیں کیونکہ دل میں اگر ایمان ہونا اور ایمان ہے علی نہیں 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 تھوڑا بتا ہوں ایمان ہے علی یہ دیکھیں کعبہ ہے اسلام نجف ہے ایمان کعبہ ہے اسلام نجف ہے ایمان تم نجف بھی جاتے ہو کعبے بھی جاتے ہو کعبے میں جاؤ تو لباس پاک ہوتا ہے نجف میں جاؤ تو دل پاک ہوتا ہے چاہے نا 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 بدا رکھا جمعہ سنے گا کعبے میں جاؤ تو لباس پاک ہوتا ہے نجف میں جاؤ تو دل پاک ہوتا ہے بدا رکھا جملہ سننا میں آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں یاد رکھنا تم کعبے میں جاؤ تو شکل پاک ہوتی ہے نجف میں جاؤ تو نسل پاک ہوتی ہے سیطان ہے نا اس کی پہنچ صرف صرف کہاں تک ہے سینے تک ہے اس کی دل تک نہیں ہے اور اللہ کہتا ہے میں نے یہ قرآن محمد کے قلب پر نازل کیا یا علیہ اب اب بالکل ایک نڑ خموش ہو جائے کوئی گال نہیں محصطفہ کے قلب پر نازل کیا اور نازل کیسے کیا روح الامین کے ذریعے میں نے علماء سے پوچھا روح الامین کیا ہے انہیں کہا جیبرایل کا نام ہے جیبرایل کون ہے فرشتوں کا سردار ہے کس کا سردار ہے فرشتوں کا سردار ہے فرشتے کتنے ہیں انگلت تداد ہے سوارے معصوم ہیں جیبرایل فرشتوں کا سردار ہے میں نے کہا اچھا وہاں سردار ہے لیکن میں نے تو اسے ہمیشہ نوکری کرتے دیکھا ہے نہیں 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 حالی بھی کوئی جبندے کنیوسی کی تھی بیٹھے میں جملہ آسان کرتا ہوں یہ نہ اپنے پھراما کو پوچھو کہ جیبرایل کون ہے تعریف کار کرتے کوئی نہ تھکسن جیبرایل علیہ السلام روح الامین اللہ کا امین اتنا بڑا فرشتہ تمام فرشتے پر وہ تو ہم شیعہ ہیں جو اس کو اتنا ایزی لیتے ہیں کیونکہ حسنین کا دردی جو رہا ہے ان کے پیروں کا نوکر نہیں رہا اور ہمارے پیروں کی نوکری سے ہٹتا نہیں تھا آئے 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 توجہو 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 تو جاتا ہوں ان کے پڑوں کا نوکر نہیں تھا انہوں کو پچھو بیراوہ کو لوں کہ جیبرایل کون ہے وہ کہاں کہ بڑا فرشتہ تھا اچھا یہ بڑا غرور کرنے والا فرشتہ تھا اللہ نے شایدی اس کو بڑی طاقت دی تھی آدم کتنے برس تک روتا رہا یہ آدم کے پاس آ کر اس کو نہیں بتاتا تھا کہ یہ دعا پڑ تیری تو مقبول ہوگی روتا رہا کہ روتا رہے میرا کا کام ہے روے میں تو سردار ہوں پھر جب حکم ملا تو جا کر کہتا ہے یہ دعا پڑ تیری دعا قبول ہوگی حضرت نو آدم ثانی صحیب کرا کتاب عدت وجو صحیب کتاب صحیب شریعت صحیب موزا یہ آیا جناب نو کے پاس تھکنا بالکل نہیں ہے آیا جناب نو کے پاس آقا کہتا ہے اللہ نے کہا کشتی بناو کہا کیسے بناو کہا درخت لگاؤ کہا اچھا یہ آیا نبی کے ساتھ کھڑو کے انسٹرکشن دے رہا ہدایہ دے رہا یوں بیج لگاؤ اس کو پانی دو یہ بڑے ہوں گے یہ درخت بنیں گے درخت بن گئے انہوں کہتا ہے درخت کو کٹ نو درخت کو کٹ اہاں ہے اکیلا یہ کھڑا دیکھ رہا ہے نا 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 جملہ میں نہ نہ کھاؤ سرکار بزرگ وطاری بڑی میں صحیب حضرت نو درخت کو کٹ رہا ہے اکیلا ایک لکڑی کے ٹکڑے کو آپ کو کٹنے کو دھونا لگ پتا جائے گا نو سے درخت کٹی آنے درخت کٹی جیے سارے جبریل نے کہتا ہے انہوں سارے انہوں نے پھٹیاں کو آپ سے جوڑ جوڑے پھٹے جوڑوا انہوں نے کشتی بڑا میں کہوں جبریل کشتو خیال کر بزرگ نبی ہے درخت بھی کٹ رہا ہے لکڑی بھی اٹھا رہا ہے پھٹے بھی جوڑ رہا ہے کشتی بھی بنا رہا ہے تو تھوڑی مدد کر دے کہتا ہے میں کیوں مدد کروں ہوگا نبی میں بھی تو سردار ہوں نہ 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 میں بھی تو سردار ہوں ایسے یہ نہ ابراہیم اپنے بیٹے کو زفا کرنے چلا میرے دوست اپنے بیٹے کو زفا کرنے چلا حضرت ابراہیم نے چھوڑی اٹھائی ہوئی ہے بیٹا پیچھے پیچھی ہے اور آگے کے چارہ ہے یہ دائیں جاؤں پائیں جاؤں یہاں جاؤں بیٹے کو لٹاؤں اب یہاں پر بیٹھوں میں کشتو خیال کر چھوڑی خود اٹھا لے باپ چھوڑی کو دیکھ دیکھ کر گھپرا رہا ہے کہتا میں کیوں اٹھاؤں نبی ہوگا اپنے گھر کو ہوگا میں بھی تو فرشتوں کا سردار ہوں عیسہ دار پہ چڑ گیا ستر قدم سے دیکھتا رہا لیکن مدد کرنے نہیں آیا بیدار ہو کر جملہ سنے گا جملہ آپ کی جھولی میں ڈالنا چاہتا ہو آدم کی توبہ قبول کرنے میں مدد نہیں کرتا نو کی کشتی بنانے میں مدد نہیں کرتا ابراہیم بیٹے کو زیبا کرنے جاتا اس کی مدد کرنے نہیں آتا کسی نبی کے پاس جا کر اس کی ایسے مدد نہیں کرتا مریم کی گود میں عیسیٰ آنے لگا جب اس کے ہاں عیسیٰ آ گیا اسے بھوک لگی اسے کہتا کھانا کھا وہ کہتی کیسے اٹھو اسے کہتا اٹھ درخت کو ہلا اوپر سے پھال گرے گئے انہیں اٹھا کے کھا میں کہوں یہ مشتور ہے یہ عصمت والی بی بی ہے اٹھ اس کی مدد کر مجھے سمجھ نہیں آتی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو لفظ نہیں کراتا اللہ چانے اسے بطول کی چوکھن پر کیا ہو جاتا ہے کبھی جھاڑو دیتا ہے کبھی چکیا پیستا ہے کبھی جھولا جلاتا ہے یہ ہے جبرائیل یہ ہے جبرائیل اور ہمارے بھائی سے کہتے ہیں علیہ السلام ویسے صد کے جاؤں ان پر مالک رضی اللہ نوکر علیہ السلام اپنی اپنی مرضی دکھا لیں اب توجہ یہ کیونکہ قرآن کہا لوگوں نے مصطفیٰ کے قلب پر نازل ہوا روح الامین کے ذریعے اچھا یہاں پر شاہ جی اللہ نے لفظ روح الامین لکھا جبرائیل نے لکھا روح الامین کہتے ہیں جو روحوں کا معنی دار ہو میں نے تو کسی بھی روایت میں نہیں دیکھا کہ اللہ نے جبرائیل کے بارے میں کہا کہ یہ روحوں کا امین ہے کہیں نہیں دیکھا لکھا بات آسان کرتا ہوں مسجد نبوی تھی محمد مصطفیٰ بیٹھے ہوئے تھی ساتھ حلی بیٹھے ہوئے تھی دونوں کا مزاج خوش تھا جبرائیل آیا اس نے دیکھا اسطاد بھی خوش ہے اسطاد کا اسطاد بھی خوش ہے سیانے شگردوں میں اسطاد امور دیکھ کے گال کریں اس نے دیکھا موقع اچھا ہے ایک سوال جبرائیل کے ذہن میں صدیوں سے تھا وہ سوال اس کے ذہن میں تھا وہ سوال پوچھنا چاہتا تھا محمد مصطفیٰ سے اس نے کہا موقع اچھا ہے آج ایک سوال پوچھوں اس نے کہا یا رسول اللہ ایک بات پوچھنی ہے سرکار مسکرہ ہے مسکرہ کر کہتے جانتا ہوں کیا پوچھنا چاہتا ہے نہیں نہیں بیداروں 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 جانتا ہوں کیا پوچھنا چاہتا ہے لیکن اپنی زبان سے پوچھ تاکہ دنیا کو پتا چلے کہتا ہے مبیان رسول اللہ وہ سوال یہ ہے کہ صدیوں سے خدمت کر رہا ہوں ایک پردہ ہے پردہ اس سے آگے میں جا نہیں سکتا آپ کی نالین بھی چلے جاتی ہے میں نہیں جا سکتا میں پردے سے آگے جاؤں تو جال جاتا ہوں مالک گوجھ پردہ ہے اسی پردے کے پیچھے سے میں قرآن کی آیتیں بھی لیتا ہوں میں ہدایتیں بھی لیتا ہوں میں نعمتیں بھی لیتا ہوں ایک اماد بھی لیتا ہوں یا رسول اللہ کبھی آپ سے بھی گزارشن کی پہلی اور آخری منت کرتا ہوں مجھے آج اتنی تو اجازت دیں اس حقار جب آل محمد نے روزہ رکھا تھا روٹیاں ملی تھی مجھے حکم ملتا پردے کے پیچھے رکھ دیں میں نے بس پردے کے پیچھے رکھ دیں آج مجھے اتنی تو اجازت دیں کہ میں دیکھو تو صحیح پردے کے پیچھے کیا ہے ایسے نہیں ایسے نہیں آخری آدمی تک جنہے پیدار بیٹھے ہو توجہ چاہتا ہوں سنو جواب آپ نعرہ سنا دیں ملکر آخری آدمی تک توجہ توجہ پوچھتا ہے بڑی میرے پانی امام حسین سلامت رکھے آپ کو بڑی میرے پانی شکر گزارو آپ کہتا ہے مالک اتنی تو اجازت دیں پردے کے پیچھے دیکھو ہے کیا سب کچھ تو وہیں سے لیتا ہوں سب کچھ تو وہیں سے لیتا ہوں سرکار نے ایک مرتبہ علی کی جانب دیکھا فتح بس سمالی ابن ابی طالب علی مسکر آئے علی کا مسکرانہ تھا محمد مصطفیٰ نے ہاں میں سارے لائے کہا جبرائیل تیرا مالک بن کے تیرا خالق بن کے تجھے اجازت دیتا ہوں میں دیکھتا ہوں اب کون صرف یہاں دیکھنے آیا ہے کون لنگر کھانے آیا ہے کون بھیک مانگنے آیا اب جملہ سنے گا تجھے اجازت دیتا ہوں جا جا کر پردے کے پیچھے دیکھ کہ پردے کے پیچھے کیا ہے توجہ 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 پیدار ہونا شاہ جی اسے اجازت مل گئی صدیوں کا سوال تھا اس کی تو جورت نہیں تھی آگے جا سکتا ادھر مصطفیٰ کا اجازت دینا تھا مصطفیٰ سے جیسے اجازت ملی جبرائیل اتنی تیزی سے اڑا کہ پھر نہیں اڑا کبلہ بڑی پیداری کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ اڑا کبلہ بڑی پیداری کے ساتھ آخری آدمی تک توجہ جاتے جملہ کہنا چاہتا ہوں جبرائیل نے پہلے جبرائیل نے پہلے آسمان کو کراس کیا دوسری آسمان کو پار کیا تیسری آسمان کو پار کیا چوتھے آسمان کو پار کیا پانچ میں آسمان کو پار کیا چھے میں آسمان کو پار کیا ساتھ میں آسمان کو پار کیا ماں پہ دیکھتا ہوں کون چوب کر کے بیٹھتا ہے کسی کو گر علی کی عظمت کا جبلہ اچھا نہیں لگتا تو کانو میں اگلیا دے میری شکل اچھی نہیں لگتی اپنی آنکھیں بات کرے یا موں پرے پھرے میں جبلہ کہنا چاہتا ہوں جبرائیل نے ساتھ میں آسمان کو پار کیا یا اور اس کیا اور ہی پر گیا یا اس پردے تک گیا بطن کا پر آتھا نبی کا حکم تھا کافتے پروں کے ساتھ جیسے ہی پردے کو ہٹایا سامنے کرسی پہ کسی کے چہرے پر نظر پڑی پردے کو ہٹایا سامنے کسی کے چہرے پر نظر پڑی کرسی پہ فوراں پردے کو رکھا اسی رفتار سے واپس زمین میں آیا توجہ 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 پداروں کا بابا جی بل کو چھمڑا نہیں توجہ 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 سارے پداروں کا جملہ چھوڑا اسی رفتار سے زمین میں آیا ساتھ میں آسمان کو پار کیا پانچھ میں آسمان کو پار کیا دیسری آسمان کو پار کیا پہلے آسمان کو پار کیا مدینہ میں آیا مسجد نبی میں آیا اب رسول کے سامنے بیٹھ گیا پرو کو جوڑا کبھی علی کو دیکھتا ہے کبھی رسول کو دیکھتا ہے پھر مسکراتا ہے نہ 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 کبھی علی کو دیکھتا ہے کبھی رسول کو دیکھتا ہے کبھی علی کو دیکھتا ہے کبھی رسول کو دیکھتا ہے پھر مسکراتا ہے رسول میں پوچھا جبرائیل مسکراتا کیوں ہے جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ ایک بات تو بتائیں اوہ دربی علی ہے اوہ دربی علی ہے اوہ مجھے رکھا کس لیے ہے در در ہے در آخری آدمی در جیو توجہ چاہتا ہوں بیدار ہو رہا متا کوئی مولوی اعتراض کرے فضیل تہار کے کچھ چنگیں نہیں لگتے فضیل پرداشت کرنے کے لئے نسل کا پاک ہونا ضروری ہوتا ہے فضیل پرداشت کرنے کے لئے جبریل ہے امین امین کی سے کہتے ہیں شادی آپ مجھے کوئی امانت دیں بند کر کے اور کہیں یہ ملتان میں میرے دو سید کو دے دینا میں نے جیسے ہی امانت لی وہ بند تھی جیسے ہی امانت لی میں امین بن گیا میں اس وقت تک امین ہوں گا جب تک میں اس چیز کو کھول کر نہیں دیکھوں گا اگر میں نے وہ چیز کھول لی تو میں امین نہیں خائن بن جاؤں گا امین اسے کہتے ہیں جسے کچھ پتہ نہ ہو امانت میں ہے کیا جبریل پس لے کر دے دیتا تھا پتہ نہیں ہوتا تھا ہوئے 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 نہیں 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 توجہ توجہ بہت آسان کرتا بات آخری جمعہ یہ ہے قرآن یہ نازل کہاں ہوا نبی کے کال پر تھکیو سرکار پکھا لگیا ہے بانے انتظام کیتا ہے لنگردہ انتظام ہے گھرمی تین پاس ہے توجہ چاہتا ہوں یہ قرآن نازل ہوا مصطفیٰ کے کال پر خدا پاک کی قسم اب میں جھولی مجھے جملہ دینے جا رہا ہوں خدای قسم پوری مدرس بھول جانا آنے والی مدرس بھول جانا لیکن مجھے ایمان ہے اس جملے کا لطفہ آپ کو آئے گا یہ قرآن نازل ہوا مصطفیٰ کے کال پر اب علی بادشاہ کوفے کے ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے خطبہ دیتے دیتے علی نے اس آیت کو پڑھا کہ نزل پہی روح الامین اللہ قلبے کا کہ اللہ نے یہ قرآن روح الامین کے ذریعے مصطفیٰ کے کال پر نازل کیا جیسے یہ آیت پڑھی ایک صحابی پوچھتا ہے مولا جی کہ یا علی یہ بتائیں کہ نبی کا قلب کیا ہے نہیں 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 سر ظلم کر دے بیٹھے ہو نبی کا پیچھے والے نبی کا قلب کیا ہے سوال پوچھا بندے نے چپ کر کے وہ بیٹھے جسے پتہ ہو جسے نہیں پتہ واجب ہے بولے ضرور سوال پوچھا گئے تھے علی بادشاہ سے وہ سوال یہ تھا کہ مصطفیٰ کا قلب کیا ہے جب پوچھا نا مصطفیٰ کا قلب کیا ہے علی مسکرائے مسکرانے کے بعد علی نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں مصطفیٰ کا قلب کیا ہے وہ صحابی پھر بیٹھ گیا علی بادشاہ نے اسے بتانا شروع کیا آہ میں تجھے بتاؤں کہ مصطفیٰ کا قلب کیا ہے جو علی کے ذکر سے محسوس ہوتے ہیں علی کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں علی کے ذکر سے زندگی لیتے ہیں علی کے ذکر سے خیرات لیتے ہیں علی کے ذکر سے فیک مانگتے ہیں جملہ میں ان کی جھونی میں ڈالے لگاؤ علی بادشاہ نے ختمہ دینا شروع کیا سوال تھا کہ مصطفیٰ کا قلب کیا ہے علی بادشاہ نے پڑھنا شروع کیا علی بادشاہ نے کہا انا نون والکلم انا طریق القوم انا حیبت الحلم انا طیعت العلم انا علی وسیع رسول انا علی حاکم قلب رسول اس نے کیا پوچھا قلب کیا ہے علی نے کیا کہا میں علی رسول کے قلب کا حق میرا جملہ تو ہی نہیں مرشد علی رسول تواری مرضی نراز تھی وہ تواری مرضی نہ تھی وہ توجہ چاہتا ہوں کیا کہا میں علی رسول کے قلب کا حقم ہو ادھر علی نے یہ جبلہ کہا شادی جو علی کے چانے والے تھے خوش ہو گئے انہوں نے کہا واہ یا علی سبحان اللہ یا علی تیری اتنی فضیلت تیری اتنی عظمت خوش ہو گئے اس وقت خوش ہو گئے کچھ سوچ میں پڑ گئے انہوں نے کہا علی نے یہ کیسے کہہ دیا کہ علی رسول کے قلب کے حاکم ہو گئے اور کچھ سے تو برداشتی نہ ہوا وہ دوسرے کو کون ہی مارنے لگے علی نے پھر بتایا اپنے آپ معلوم ہوا اس طرح کے لوگ پہلے بھی تھے آج بھی ہیں یہ تین کیٹیگریز ہوتی ہیں جب علی کے فضائل پڑے جائیں ایک خوش ہونے والی ایک ٹنشن میں جانے والی اور ایک جن سے برداشت نہ ہو جن کی حسد میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ کرے اللہ ان کی حسد میں اور اضافہ کرے اب جو تینسری کیٹا گری کے بندے تھے جنہ تو بلکل برداشت نہیں تھے کہ علی نے کی میں آکھے کہ میں رسول کے قلب دا ہاکم انہوں نے کونی ماری آپس میں بات کی انہوں نے بندے کو کہا تو جا کر علی سے پوچھ کہ یا علی آپ کیسے رسول کے قلب کے حاکم ہو گئے جا جا کر علی سے پوچھ انہوں نے اس بندے کو دھکا دیا دھکیلا اور آگے آیا اب لطف لیجے گا گفتگو کا بشک آپ نہ بولیں لیکن لطف لیجے گا دعا دیجے گا وہ بندہ آگے آیا شاہ جی میرے دوست میرے نوجوان اسے پکڑی آلا تھونا پیدار ہو گئے وہ بندہ آگے آیا آگے آ کر کہتا ہے یا علی وہ پوچھ رہے ہیں یا علی وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ آپ علی رسول کے قلب کے حاکم ہو گئے اس کا اتنا کہنا تھا علی بادشاہ نے کہا اس زبان پر شک کرتا ہے جو مشیعت الہائی کی ترجمان ہے نا 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 تھا کرنا سننا قبلہ چپ کر کے مد بیٹھا علی کی فضیلت میں چپ کر کے بیٹھا خدا کی قسم گناہ ہے کہ اس زبان پر شک کرتا ہے جو مشیعت الہائی کی ترجمان ہے وہ شخص تھر تھر کابنے لگا جملہ میرا نہیں جملہ علی بادشاہ کہے تمہارے حوالے کرنے لگا ہوں اپنے سینوں کو کھولو علی کی فضیلت کا جملہ سنو کہا کہ آپ نے کیسے کہا رسول کے قلب کی حاکم ہے علی نے کہا میری زبان پر شک نہ کرنا علی نے کہا باتدخ اس وقت کہا تھا جب رسول نے کہا تھا کہ فاطمہ میرا قلب ہے اس وقت کہا تھا جب نبی نے کہا تھا کہ سیدہ میرا قلب ہے اور میں علی سیدہ کا شہر ہوں اور شہر بیوی کا حاکم ہوتا ہے اور شہر بیوی کا حاکم اس لئے علی نے کہا انا علی حاکم قلب رسول ایک آخری آدمی تک بلند تر صلاوات پڑی گا سامنے گرامی قدر وہ راتیں آگئیں ان سے بڑی راتیں پورے سال میں کوئی نہیں حضر داروں صرف چند دن کا میمان رہ گیا حسین چند دن کا میمان رہ گیا حضر داروں حسین کا بیٹا ہے علی اکبر ہے نامی نرالہ ہے نام شہر نرالہ پڑے لکھی حضرات بیٹھیں زاکرین کو سننے والے ہیں سالانہ یہاں زاکر بڑی بڑی مجلی سے پڑھتے ہیں حضر آپ آپ سنتے رہتے ہوں گے یہ وہ شہزادہ کہ نام علی والا شکل مصطفیٰ والی زندگی جناب فاطمہ والی ایک علی اکبر تین چیزیں ہیں نام علی والا بیٹھا شکل مصطفیٰ والی زندگی سیدہ والی اس شہزادے کی عادت ہوتی تھی رات کو اپنی گھر کی چھت پر علاؤں جلاتے تھے آگ کا اور دروازہ کھول کر انتظار کرتے تھے اگر کوئی مسافر بھوکھا گزرتا نہ تو بھوکھے کو کھانا کھلاتے پیاسا ہوتا تو پانی پھلاتے سلام وصل اکبر پر جو لوگوں کو پانی پھلاتا تھا اور کھانے کھلاتا تھا کربلا کے میدان میں دو گھونٹ پانی کے لیے ترستہ رہ گیا ازدارو بڑا مسائب پڑھنے سے آنسو نہیں آتے آنسو بہانے کے لیے سینے میں عشق حسین ہونا کافی ہے علی اکبر کا مولنبہ مسائب پڑھنے کی ضرورت نہیں صرف اتنا جملہ کافی ہے حسین کا ایک بیٹا تھا کڑی الجوان تھا ستارہ برس کا تھا کربلا میں گیا دسوی محرم کو نیزہ لگا نیزہ جگر میں لگا شہید ہو گیا یہ مسائب ہے یہ ختم ہے مسائب تمہارے لیے شاید اتنا مسائب کافی نہیں اکبر کی ماں سے پوچھیں علامہ مبر جردی کہتے ہیں صرف اگر حسین کے روزے پہ کوئی صرف نام لے کر روئینا ہائے اکبر روزے پہ قیامت آیا تھا حسین تڑپ جاتا جو اکبر کے نام سے تڑپ جائے اللہ جانے کتنا پیارا ہوگا بولی اکبر حضرت داروں یہ اتنا پیارا اور حسین دالی اکبر کہ جب ظالموں نے نیزوں پر تمام سروں کو رکھا نا شاہ جی جب یہ نیزے لے کر کوفے کے بزار سے گھتنا تو ایک عیسائی عورت کی نظر پڑی جس سپاہی نے اکبر کے سر والا نیزہ اٹھا ہوا تھا نا اس عیسائی عورت نے اس فوجی کو کہا ذرا سر تو میرے قریب لا اس نے سر کو نیچے کیا اس عیسائی عورت نے اپنے سر کی چادر سے نا علی اکبر کے چہرے سے خون صاف کیا اکبر کے چہرے سے خون صاف کرنے کے بعد ایک مرتبہ غور سے دیکھتی رہی اور رو کر کہتی ہے کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہوتی تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہوتی بڑی مشکل سے حسین نے اجازت دی حسین سے اجازت لینے آیا حسین نے کہا پہلے زینب سے پہنچ گیا آیا شہزادی کی پاس آ کر کہتا ہے مجھے جان کی اجازت دے بی بی رو کر کہتی ہے تیرے جیسے بیٹے قربان نہیں کیے جاتی تیرے جیسے پتر قربان نہیں کیے جاتی شہزادی کے مزاج سے واقف تھا نا اکبر شہزادی کے مزاج سے واقف تھا اپنا سار سانی زہرہ کی گود میں لکھا بی بی نے اکبر کے بالوں میں ہاتھ پھرنا شروع کیا اکبر آہستہ آہستہ سے پوچھتا ہے شہزادی میں کس کا بیٹا ہوں زینب روک کہتی ہے تم میرا بیٹا میں نے تجھے فالا ہے اکبر کہتا ہے اچھا بی بی یہ بتا ہے وہ جو باہر سر جھکا کی اکیلا پریشان کھڑا ہے وہ کس کا بیٹا ہے زینب تڑپ گئی اکبر کے سر پہ ہاتھ پھر کی کہتی ہے وہ بطول کا بیٹا وہ بطول کا بیٹا ہے ایک مرتبہ اکبر نے شہزادی کی جھولی کو چھوڑا بی بی کے سامنے ہاتھ جھوڑے کہتا ہے بی بی کل کو اگر بطول نے پوس لیا اپنا بیٹا میرے بیٹے سے زیادہ پیارا تھا اپنا بیٹا میرے بیٹے سے زیادہ پیارا تھا اتنا کرنا زینب نے کہا آکھ مہر دو جائے اجازت ہے مجھے بطول کا لال پیارا ہے مجھے بطول کا لال ازدارو زینب نے اجازت دی اکبر سے اجازت ملی ازدارو کربل آقا پہلا اور آخری شہید علی اکبر یہ مقتل کی کتابوں میں لکھا ہوئے ہیں اس سے بڑے مسائب کے جملے نہیں ہو سکتے صرف سمجھنا اگر سینے میں غم ہے آج بڑی رات ہے کوشش کرنا پستر پہ نہ سونا فارش پہ سونا حسین کی بیٹھ گیا فارش پہ سوئی ازدارو کوئی آج ساوی نہیں سویا تھا یہ تین راتیں بڑی اوکشیں گزریں کل کی ایک آج کی اور ایک تو کل گزرے گی ازدارو حسین آئے اکبر کے پاس حسین نے اکبر کو روانہ کیا شادی جی یہ کربلا کا پہلا اور آخری شہیدہ اکبر جسے حسین نے کربلا کے میدان میں چھتیس مرتبہ بھیجا بیٹا چھتیس مرتبہ بھیجا چھتیس مرتبہ واپس بلایا حسین جب بھی پھیجتے اور جب اکبر دور جاتا حسین رو کر کہتے اکبر ایک بار واپس آجا مجھے سینے سے لگا لی جاتا وہ اکبر واپس آتا حسین سینے سے لگاتے حسین پھر پھیجتے اکبر دور جاتا شرن کر کے مات رونا جو کھڑے ہو ماتم کر کے مسائب سنے اکبر کچھ دور جاتا حسین ڈوگر کہتے اکبر واپس آجا مجھے تاڑی چھم رہا دیں کبھی اکبر کے گال چھونتے کبھی اکبر کی گردر چھونتے ازدارو جب سنتیسوی مرتبہ سنتیسوی مرتبہ حسین اکبر کو میدان میں بھیجنے لگے نا یہ ہاتھ چھوڑ کے جملہ گئے تو ماتم صاحب کے جملے صدا سے معافی مانگی یا جی جب حسین سنتیسوی مرتبہ اکبر کو میدان میں بھیجنے لگے اکبر میدان میں نا گیا اکبر زمین پہ بیٹھا اکبر نے اپنے دونوں کچھنے زمین پہ رکھے دونوں ہاتھ حسین کے قدموں میں رکھے ایک مرتبہ ہاتھ رکھے سر اٹھا کے کہتا ہے بابا امام بن کے ایک وعدہ تو کر بابا امام بن کے ایک وعدہ تو کر حسین کہتے ہیں اکبر غربت کا وقت ہے ایسا وعدہ نہ لینا جو غریب باپ پورا نہ کر سکے حسین اکبر کہتا ہے نہیں بابا امام بن کے وعدہ کر حسین کہتا ہے وعدہ نہیں کوشش کروں گا کربلا میں قیامت آگئی اکبر ایک بار ہاتھ جوڑے کہتا بابا اب کی بار مجھے میدان میں بھیجنا تو بابا مجھے واپس نہ بلانا اور مجھے واپس نہ بلانا حسین نے کہا اکبر کاش تیرا تیرے جیسا بیٹا ہوتا میں تجھ سے پوچھتا جوان بیٹے کو کیسے بھیجا جاتا ہے بس ازاد آلو حسین نے اکبر کو روانہ کیا اکبر کھوڑے پہ بیٹھے حسین فرش پہ بیٹھے بیبیاں خیموں کے دروازے پہ کھڑی زینب کی نظر اکبر پہ تھی حسین فرداش نہ کر سکا نا حسین کربلا کی کرم ریت پہ بیٹھے حسین نے اپنا ماما اتارا ہوا تھا گلے میں حسین کا ماما تھا اکبر نے آہستہ سے گھوڑے کو چلانا شروع کیا مسائب کا جملہ ماتم کر کے سن نازدار ہو اکبر نے اپنے گھوڑے کو چلانا شروع کیا حسین کربلا کی ریت پہ بیٹھا ہوا تھا حسین نے اپنی گردن کو اچھا کیا اکبر نے گھوڑے کو تھوڑا اور تیز کیا حسین نے بیٹھے بیٹھے اپنی کمر کو سیدھا کیا اکبر نے گھوڑے کو اور تیز کیا ایک مرتبہ حسین بیٹھا ہوا تھا حسین اٹھ کے کھڑا ہو گیا یہ اکبر نے گھوڑے کو اور تیز کیا اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا میرا بابا کھڑا ہو گیا ہے کئی حسین مجھے واپس نہ بھولا لے اکبر نے گھوڑے کو اور دوڑانا شروع کیا یہ اکبر کا گھوڑے کو دوڑانا تھا حسین نے گھلے سے امامے کو اتارا اپنی کمر پہ امام آبادہ کربلا میں حسین بطول کلا دونوں بازو کھول کے اکبر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا اور رو گئے کہا تھا اکبر واپس آجا تیرا پورا باب پرداشت نہیں کرتا اکبر دور نکل گیا یا کربلا میں زنسلہ آیا اور ماتم کر کے جملہ سننا ایک کالو پر کے والی بی بی بسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے اکبر کے سامنے آئی رو کے کہتی اکبر واپس چلا جا میں نے چکیہ پیس کے پالا وہ دیکھ حسین مو کے پالا روگ پہ گر گیا شرم کر کے مات رونا شرم کر کے مات رونا ہاتھ سینے پہ مار کر رونا اس سے بڑی رات نظیب نہیں ہوگی کو دیکھ میرا اللہ مو کے پال زمین پہ گر گیا حسین اکبر کے پیچھے دورتے دورتے زمین پہ گر گیا بس اہزارو حسین اکبر کے پاس آئے اکبر کو پھر اجازت دی اللہ جانے کیسے حسین نے اجازت دی پس آگری جبنہ حسین نے اللہ جانے کیسے اجازت دی اکبر جنگ کرنے کے لئے گیا اکیلا اکبر کہاں تک جنگ لڑتا نو لاکھ فوجی تھے ایک ظالم نے اتنا وزنی گرز پیچھے سے مارا یا پیچھے سے گرز کا لگنا تھا ایک ظالم دور سے توڑتا ہوا آیا ایک بڑے سے نیزے کو تھاما ہوا تھا اس نے اکبر کے سینے میں نیزہ مارا یا نیزہ سامنے سے لگا پیچھے سے نگل گیا یا اکبر ہوا کے دوش میں کربلا کے زمین پہ گرا اللہ جانے تم کیا سن رہے ہو یا ادھر اکبر کا کربلا کے زمین پہ گرنا تھا حسین زمین پہ گرے زینب خیمے کے تروادے پہ گری اکبر کی ماں مسلح پہ گری کربلا میں سلسلہ آیا یا اکبر کا زمین پہ گرنا تھا حسین نے آنکھیں کھولی حسین کو نظر نہیں آتا تھا حسین کربلا میں اکبر کے قاتلوں سے پوچھتا تھا اور مجھے بتاؤں میرا بیٹا کہاں گی رہے اور مجھے بتاؤں میرا اکبر کہاں گی رہے شرم کر کے نہ رونا اس سے بڑی قیامت کی مسائب ہو نہیں سکتے جوان روئے تو اکبر کی ماں کو یو دیتا تھا اگر اکبر کے مسائب میں رونا نہ آئے تو اکبر کی ماں سے معافی مانگنا اکبر کہتے ہیں میرے بیٹے کا مسائب پڑھا جائے کوئی آنکھ آنس ہو نہ بہے میں نار رونے والے سے کہتی ہوں تو نے میرے اکبر کو نہیں دیکھا تھا تو نے میرے اکبر کے سینے میں پرچی نہیں دیکھی اگر تو پرچی کا پھل دیکھتا تو قیامت تک روتا رہتا اکبر کی ماں سے معافی مانگنا اکبر زمین پہ گر گیا حسین کو نظر نہیں آتا تھا میں وہی روایت پڑھوں گا جو علماء اکرام نے کتابوں میں لکھی ہے علماء دربندی کہتے ہیں حسین کو نظر نہیں آتا تھا حسین کربلا میں ہر شہید کی لاش پر چل کے پہنچا ہے حسین کربلا میں ہر شہید کی لاش پر چل کے پہنچا ہے پھر کہنا چاہتا ہوں حسین ہر شہید کی لاش پر چل کے پہنچا ہے اکبر کی لاش پر چل کے نہیں پہنچا حسین نے اپنی کونیا زمین پہ رکھی اور آہستہ آہستہ حسین اپنے آپ کو گسیٹ ہوئے اکبر کی لاش میں پہنچا اکبر کے سینے میں برچی کا پھل لگا ہوا تھا حسین نے اکبر کے سر کو اٹھایا اپنی گود میں رکھا تھا اپنی گود میں رکھا یہاں پر میر انیس نے ایک جملہ کہا ہے میر انیس نے یہاں جملہ کہا ہے کہ حسین نے جب اکبر کو اپنی گود میں رکھا اور حسین نے دیکھا کہ اکبر کی آنکھوں میں موت کی سرکھی جا گئی ہے میر انیس اللہ غدا کی قسم اتنا لمبانا مسائب کا جملہ کہتا ہے میر انیس کہتا ہے ایک بار حسین نے اکبر کو دیکھا ہوگا اور رو کر کہا ہوگا کہ بے چین ہوں میں دل میرا گھبراتا ہے بیٹا ماتم کر کے جملہ سنا بے چین ہوں میں دل میرا گھبراتا ہے بیٹا اب مر بھی جاؤ کہ صبر میں فرق آتا ہے بیٹا بزر داروں حسین نے اکبر کا سر اپنی گود میں رکھا اب باپ اور بیٹے نے گفتگو کرنا شروع ہوئی سینے میں برچی لگی ہوئی تھی سوچو اکبر حسین کی گود میں سینے میں برچی لگی ہوئی ہے اکبر درد کی وجہ سے اپنی ایڈیاں رگڑ رہا تھا کربلا کے گرم ریت پہ اکبر ایڈیاں رگڑ رہا تھا اکبر درد کی وجہ سے اپنی مٹھیاں بان کر رہا تھا اکبر کی آنکھوں میں موت کی سرکی چھانے لگی اکبر کے چیرے کا رنگ پتنے لگے ماتم کر کے جملہ سنے گا حسین نے کہا اکبر جلدی نہ کرنا میری زینب میری بھیان زینب خیمے کے دروازے پہ تیرا انتظار کرتی ہے حضر دارے جملہ سنے مصائب کا جملہ ہے ماتم کر کے جملہ سنے اتنا کہنا تھا اکبر کی لاش تڑفی اکبر نے لب ہلائے حسین کو سمجھ نہ آیا حسین نے اپنے کار اکبر کے ہونٹوں پہ رکھے اکبر نے آئی اسے کہا بابا اپنی اپنی قسمت ہے تیری بھیان خیمے کے دروازے پہ تیری زینب خیمے کے دروازے پہ تیرا انتظار کرتی ہے ماتم کر کے سنے میری صغرہ مدینے میں ایسی زگرہ مدینے میں میرا انتظار کرتی ہے آج روتے روتے نہ تھکنا یہ آخری راتیں ہیں آخری جملے سناتا ہوں حسین نے کہا اکبر اکبر ظالم نے بڑا گہرہ برچی کا بھل مارا ہے میں نے کہہ لیا تو نے سن لیا لگتا ہے تیرے سینے میں پتھر دل نہیں ہے حسین روکے کہتا ہے بیٹا ظالم نے تیرے سینے میں بڑا گہرہ برچی کا بھل مارا ہے اکبر کی آنکھوں سے آسوائے اکبر روکے کہتا ہے بابا ظالم بچی کا بھل مار کے کہتا تھا سنے تیرا باب حسین بڑا سابری ہے تیرا باب حسین بڑا سابری ہے اتنا کہنا تھا حسین نے کہ اکبر بیٹا بتا کیا خیال ہے اکبر روکے کہتا بابا لٹا زمین پر لٹا زمین پر نہ تو ابراہیم ہے نہ میں اسمائیل ہوں نہ تم ماں سے پوچ نہ میں بہن سے پوچھتا ہوں عدداروں لوگ قدشیہ روتے کیوں ہیں اکبر جیسی شہادت کائنات میں دیکھو کربلا کے میدان میں بوڑا باب اکبر کی لاش کو زمین پر لٹا کے سوالاک نبی سامنے کھڑے تھے بطول رسول سامنے کھڑے تھے ایک مردبہ حسین نے اکبر کو زمین پر لٹایا سوالاک نبیوں کی جانب دیکھ کر کہا اوہ سوالاک نبیوں یہ رشتے میں میرا بیٹا لگتا ہے تمہارا کچھ نہیں لگتا ہے کسی میں جرت آئے اور اکبر کے سینے سے برچی نکالیں آئے اور اکبر کے سینے سے برچی نکالیں آدم پیچھے ہٹ گیا نو پیچھے ہٹ گیا سارے نبیوں نے کربلا کو چھوڑا فرشتوں نے عبادتوں کو چھوڑا ایک مرتبہ حسین کی ماں بطول آگے بڑھیں روگے بہت ہیا بیٹا حسین میں تیری کمر پہ ہاتھ رکھتی ہوں معتم کر کے جملہ سنڈا میں تیری کمر پہ ہاتھ رکھتی ہوں تُونادِ علی پڑھ کے برچی نکال معتم کر کے سن معتم کر کے شرب کے گر تُونادِ علی پڑھ کے برچی نکال حسین نے کہا جو حکم ماں تیرا یا شہزادی نے امہ زہرہ نے حسین کی کمر پہ ہاتھ رکھا حسین نے آستی نے اوپر کی دایا ہاتھ حسین کے سینے پہ رکھا بایا ہاتھ برچی میں رکھا حسین نے برچی کو ہلایا برچی کا ہلنا تھا کربلا میں زلزلہ آیا چو سن بستران نے ماتم کرنا شروع کیا بی بیوں کا ماتم کرنا تھا حسین نے ناکی علی پڑھ کے ماتم کر کے جملہ سننا حسین نے ناکی علی پڑھ کے برچی کا پھن نکالا یا رسول آگے پڑے فاطمہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے گا بیٹی کربلا چھوڑ دے حسین جانے اکبر جانے